نوزکار نیوز ورن انڈیا میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں او دھرم رات سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص شو آپریشن زندگی آپریشن زندگی میں ایسے لوگوں کا پردہ فاش کیا جائے گا جو لوگوں کی جان کا سودا کرتے ہیں تو دیش میں کورونا کا کہر لگاتار جاری ہے عالم کچھ ایسا ہے کہ لگاتار چوتھے دن چار لاکھ سے زیادہ کیس سامنے آئے ہیں وہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں چار ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت بھی ہو گئی ہے لیکن موجودہ حالات میں بھی دیش میں اوکسیجن کی کمی کے کارن لوگوں کی موت ہو رہی ہے دوسری طرف اوکسیجن کے سیلنڈرز فلومیٹر لوگوں کے لیے کسی سنجیونی سے کم نہیں ہے دیش میں اس وقت جن مریضوں کو آکسیجن کا سیلنڈر فلومیٹر وقت پر مل جائے ان کے لیے کسی وردان سے کم نہیں ہے لیکن دیش میں بڑے پیمانے پر ان جیون دائنی چیزوں کی بھاری کلت ہے اور اس کی جم کر کالا بازاری ہو رہی ہے کچھ جگہوں پر پیسہ پانی کی طرح لوٹانے کے باوجود لوگوں کو ٹھگا جا رہا ہے کورونا کی دوسری لہر پورے دیش میں جم کر کہہ بڑ پا رہی ہے تو وہیں دیش کے تمام اسپتالوں کی بات کریں جہاں مریض آکسیجن کی کمی سے جوج رہے ہیں لیکن سست تو یہی ہے کہ دیش میں سانسوں کا ٹوٹا ہے اور آکسیجن کی کمی کے چلتے کئی مریضوں نے تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیا وہیں جن کے پریجن یا مریض آکسیجن کی کمی کے چلتے زندگی اور موت کے بیج کی زنگ میں جوج رہے ہیں ان کے لیے آج بھی آکسیجن سیلینڈر آکسی فلو میٹر آکسی پلس میٹر جیسے اکرن کسی سنجیونی سے کم نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ کئی لوگ دردر کی ٹھوکر کھا کر بھاری سے بھاری کیمت چکا کر آکسیجن سیلینڈر آکسی فلو میٹر کا جگاڑ کر رہے ہیں سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اکرن ہیں کیا آکسیجن سیلینڈر اس میں آکسیجن یعنی کی جیون دینی اوٹو گیز بھری جاتی ہے اور سیلینڈر خریدتے سمیں اوٹو لکھا ہوا ہی سیلینڈر خریدیں آکسی فلو میٹر فلو میٹر کا کام سیلینڈر سے نکلنے والی آکسیجن کی ماترہ کو نردھارت اتھوہ کنٹرول کرنا ہے پلس آکسی میٹر پلس آکسی میٹر کے ذریعے مریجوں کے شریر میں آکسیجن کا لیول پلس اور ہرٹ ویٹ کو ماپا جاتا ہے آپریشن زندگی میں آج ایک ایک کر کئی چہروں کو ہم بے نقاب کریں گے جو آپ کی جان کا سودہ خلیام کرتے ہیں کورونا کے اس ویشوک مہماری میں خلیام لوگوں کے لیے وردان ثابت ہو رہی آکسیجن کے سیلینڈرز اور فلو میٹر جیسے سامانوں کو کالے بازار کی کالی کمائی کا اککہ بنا کر رکھ دیا گیا ہے اور لوگوں کی جیب پر خلیام ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے آپریشن زندگی میں آج آپ کو زلہ گاجی آباد کا حال دکھائیں گے جہاں بڑے پیمانے پر آکسیجن سیلینڈر اور آکسی فلو میٹر کی کالا بازاری ہو رہی ہے اور لوگوں کے جیون کو حاسی اپر ٹانگ دیا جا رہا ہے پہلے یہ ریپورٹ دیکھئے نیوز ون انڈیا آج آپ کو کورونا کال کے کالے بازار کا کالا سچ دکھائے گا اور ایک ایک چہرے کو بے نکاب کرے گا جو لوگوں کی سنجیونی کی بلیک مارکٹنگ کر رہے ہیں نیوز ون انڈیا کا کیمرہ آج ان لوگوں کا پردہ پھاش کرے گا جو رسوک کے دم پر آکسیجن سیلینڈر فلو میٹر کا کالا کاروبار کر رہے ہیں اور اپنوں کے لیے زندگی تلاشتے لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اپنی تیجوری کو بھر رہے ہیں نیوز ون انڈیا کے ایک خوفیا کیمروں نے ان لوگوں کو قید کیا ہے جو کھلے آم لوگوں کی زندگی سے کھیل رہے ہیں جیسے جیسے کورونا کا کوہرام بڑھ رہا ہے سانسوں کی کلت ہو رہی ہے ویسے ویسے کورونا کال میں سنجیونی کا کام کر رہے آکسیجن سیلینڈر آکسی فلو میٹر جیسے میڈیکل پکڑنوں کی کالا بازاری بھی جاری ہے ایک ایک تصویر آپ کو دکھائیں گے کیسے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے کیسے رسوک، رتبے اور ساٹھ گانٹ کے دم پر سانسوں کا کالا کاروبار چلایا جا رہا ہے کیسے لوگوں کی جان سے کھلوار کیا جا رہا ہے ایک ایک تصویر آپ کو دکھائیں گے جسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ جائیں گی تو چلیے سب سے پہلے آپ کو لے کر چلتے ہیں گازی آباد کے مارکٹ میں جہاں دوہ کاروباری آکسی فلو میٹر اور آکسی میٹر جیسے چیزوں کی بلیک مارکٹنگ کر رہے ہیں پہلے آپ یہ ایسکلوزیف ویڈیو دیکھئے پھر سمجھ یہ کالے بازار کا گھنونہ کھیل انڈراغ فارما کھاں پہ بیا یہ مہاں سے انہوں نے بھیجا ہے اوڈا میڈی گلوارا وہ چھئے بیا وہ سلینڈر کے پورج لگتا ہے فلو میٹر دیزانہ کونسا لے ایسی دیکھنے ایسی دیکھنے یہ لے یا ہمزے ایسی دیکھنے ہمزے بھائی شورت ایسی دیکھنے بھائیہ اس طرح جو ملا ہے بہت بہت دھنیوارد مل گیا ہے مجھے گھر کے لیے بڑی مشکل سے ملائے اور وہ تو دیپک کے لیے ملوئے کہ دیپک کو کے پاس بھائیہ اس نے ایک تیز مجھے واپس کرا آج ہی ترہا ہے اس نے واپس ہو لی یہ اس کی چاری میں یہ کچھ ہے کتنے کا بھی ہے یہ بھائیہ آٹھ ہزار رکھتا آٹھ ہزار کا بس یہ کمپلیٹ ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ماسک وغیرہ ماسک وغیرہ آپ کو بھائیہ سکتے ہیں ماسک وغیرہ لوگیں تو اس کے پانچ سکتے ہیں ماسک میرے پاس ایک پیس پڑا ہے اچھا اس پیٹی میں آج ہے دیکھتے ہیں آٹھ ہزار پانچ سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا کی کیسے اوکسی فلو میٹر کو آٹھ ہزار روپے کا بیچا جا رہا ہے ماسک کے ساتھ ساڑھے آٹھ ہزار روپے کا لیکن آکسی فلو میٹر کا اصلی دام تقریباً ہزار روپے ہے جو دوکاندار خود بتا رہا ہے بھائی ساتھ دیکھو کیا کیمت بڑھے ان چیز ہوگی ہے 900 روپے کا ہے 900 روپے کا ہے اصلی کیمت اس کی تو سن لیا اپنے مہز 900 کا بکنے والا آکسی فلو میٹر آٹھ ہزار روپے کا بیچا جا رہا ہے لیکن اب دیکھئے جب ہماری SIT ٹیم نے فلو میٹر کا بل مانگا تو کیا ہوا تو آپ نے دیکھا کہ کیسے گازیاباد کی نئی بستی مارکٹ میں اسطحط انوراق فارما پر آکسی فلو میٹر تو اپلپد ہے لیکن کالا بازاری کی جا رہی ہے اور بل بھی نہیں دیا جا رہا ہے تو اس ریپورٹ میں آپ نے دیکھا کہ کیسے آکسی میٹر جو 900 روپے کا ایم آر پی ہوتا ہے اس کے لیے کتنے پیسے مانگی جا رہے ہیں ہمارے پچھلے ریپورٹ میں آپ نے دیکھ لیا کہ کیسے محض 900 میں بکنے والا آکسی میٹر آٹھ ہزار روپے بیچا جا رہا ہے اب آپ کو دوسرے بازار کا بھی حال دکھاتے ہیں جہاں پر آکسی فلو میٹر بلاک میں بک رہا ہے دیکھئے ہماری یہ ایکسی سیب ریپورٹ آپ نے ہوا کی دیکھئے ہیں اپنے یہاں کتنے کا ہے اپنے یہاں کتنے کا ہے وہیں جب ہماری سائٹی ٹیم نے کچھ اور دکانوں پر جا کر فلو میٹر کے دام جاننے چاہے تو وہاں بھی چونکانے والے کھلا سے ہی ہوئے آپ کے پاس یہ اچھا آپ کے پاس کس نے کرا ہے یہ پینسٹ ہوگا ہے پینسٹ ہوگا ہے پینسٹ ہوگا ہے چھے ہجار پانسٹو یہ چیزیں ہجار پندرہ سو کی آتی ہے تو آتی تھے ہی اب آرہی ہیں میو کو لائے دو دو ملتب پندرہ سو میں نے بہتر والا بے بھی تنے کئی ہے کیوں پینسٹو کو بگ رہا ہوں بجارہ مال نہیں کیا کریں اس کی ایکسوال کیمت کیا تھی بھی آرہی ہیں پندرہ سو روپے اور آج ساڑھے چھے ہزار اور سلنڈر کی چھے ہزار سمیت بے دیتے تھے چھے ہزار کا سلنڈر بھی اور یہ پھلومیوشن بھی لگا کے کتھ نے کی لوگا کتھے لیٹر ایتا بڑا مائٹیکل بی ٹائپ دس لیٹر والا ہے آج بی نیزار میں بھی نہ مل رہا ہمیں خود کی جرد پڑھ جائے ہمیں نہ مل رہا ہمیں تو چلی یہ آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے آکسی فلو میٹر اور آکسیجن سلنڈرز اس کو لے کر یہ کالا بازار ہی ہو رہی ہے تو بازار میں اس توقع پوری طریقے سے کھیل چل رہا ہے آپدہ میں اوسر ڈھونڈنا چاہیے یہ ایک سکراتمک طور پر کہا گیا تھا کہ اگر آپدہ کی استطیعتی ہے تو اس میں آپ ایک اوسر دیکھئے اور اس میں کچھ پوزیٹیف کہجے لیکن بازار پوری طریقے سے کھلا ہوا ہے چاہے وہ دوائیاں ہو آکسی میٹر ہو آکسیجن سلنڈرز ہو ریمیڈی سیور ہو ہر جگہ پر کالا بازار ہی ہے یہاں پر آپدہ میں اوسر نقراتمک انداز میں ڈھونڈا جا رہا ہے کچھ ریپورٹ صاحب نے دکھائی پہلے ہم چرچہ کر اسی پر کریں گے آج اور اس چرچہ میرے ساتھ ڈاکٹر تنوج بھاٹیہ جوڑ رہے ہیں جو ڈریکٹر ہیں کیاتھ لیب کے ڈاکٹر صاحب بہت بہت سواگت تھے آپ کا آنیل اگروال ہے پروکتہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے آنیل جی آپ کا بھی بہت بہت سواگت آہ رتن کمار جی ہیں ریٹائیڈ آئی پیس ہیں ڈرک کنٹرولر بھی ہیں سر آپ کا بھی بہت سواگت اور یادرام ہمارے ساتھ جوڑ چکا ہے جو ہمارے گازی آباد کے سمواد آتا ہے سب سے پہلے آہ آہ آنیل اگروال جی یہ کالا بازاری جو چل رہی ہے اس کالا بازاری پر کیسے انکشت لگے گا کیونکہ جتنی مانگ ہے جتنی سپلائی ہے اس میں ایک فاصلہ ہے اس میں بھی جو ڈیمانڈ جو سپلائی آ رہی ہے اگر وہ کالا بازاری کے بھیٹ چڑھ جائے گی تب تو یہ جو کمی ہے وہ کبھی دور ہی نہیں ہوگی آپ کو میری آواز آ رہی ہے انیل اگروال جی انیل اگروال جی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے انیل اگروال جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے لگتا ہے میلے آواز ان تک نہیں جاری ہے ہم دوبارہ ان سے کنیک کرنی کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر تنوج بھاٹی ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئی ہے جو ڈریکٹر ہے کیا تلیب کے ڈاکٹر صاحب یہ استطی کیسے سودھرے گی اگر ڈیمانڈ سپلائی میں اتنا فرق ہے جو بھی استطی بن رہی ہے اگر وہ آدھے ساتھی کالا بازاری کی بھیٹ شر جائے گی تو ہم لوگوں کو تو یہ کبھی بھی easily available نہیں ہوگی یہ پاس جو آپ کہہ رہے ہو یہ بلکل سچ ہے کی جو بھی things اس ہمیں ایکسٹر ڈیمانڈ میں ہیں starting from home oxygen therapy to remdesivir تو even جو tablets ہیں کچھ جو frequent use میں آرہی ہیں جس میں ساوی پی رویر ہو گئی باری سٹینپ ہو گئی یہ ساری چیزیں اب بلاک مارکٹ میں انٹر ہونا شروع ہو گئی ہیں سب سے پہلی چیز ہے without any undue delay ہماری گورنمنٹ کو آگے آ کر ان سب چیزوں کو پرائیرٹائز کرنا چاہیے کہ وہ authorized distributor سے ہی ملے it's not a difficult thing ہمارے authorized distributors ہر area میں located ہیں ہمارے state میں ہر area میں located ہیں تو authorized distributor سے ہی ملے against a prescription ملے اور against some justification ملے اگر ایسا ہوگا تو شاید یہ چیز بہت ارام سے control ہو سکتی ہے اب پر اس سمیں اتنا ہم لوگ ڈائیورٹڈ ہیں اتنے سارے issues ہیں ہانڈلو کرنے کے لئے کہ شاید وہ ایک ساتھ ہانڈلو کرنا چھوڑا مشکل ہو رہا ہے پر اس کے علاوہ اس سمیں کوئی دوسرا وکال نہیں بچا ہے ٹھیک ہے رتن کمار جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پورو IPA صادقاری ہے drug control بھی ہے سر یہ بتائیے اسططیق کیسے بنتی ہے ایک remedy سیور کا میں ایک example ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے لیکن وہ بھی کیسے کالا بازاریوں تک پہنچ جاتا ہے کیسے اس کی اتنی کالا بازاری ہو جاتی ہے کیسے لوگ سٹاک کر لیتے ہیں دیکھیں جب بھی ڈیمانڈ اور سپلائی کا بہت بڑا آنسر پائے جاتا ہے تو نشتی تروپ سے وہاں بلیک مارکٹنگ پر ہوتی ہے یہ ہمیشہ کا اتھیاس رہا ہے کی جب بھی ہماری ڈیمانڈ اگر سپاو کی ہے اور مارکٹ میں ہم پچیس پیس دے پا رہے ہیں تو بلیک مارکٹنگ یہ تو بلیک مارکٹنگ کا ٹرینڈ ہوا لیکن جب بھی اس طرح کی پرستیتی آتی ہی تو گورنمنٹ ایجنسی اس پہ تکوبر کرتی ہیں اور ایسا ڈیسٹموشن سسٹم ڈیلیوری سسٹم بناتی ہیں کہ ہر ایریا میں کچھ میں کچھ ایسے نوملیٹ کیا آتے ہیں کہ جہاں سے کوئی جنتہ ان چیزوں کو لے سکیں اس کی ضرورت کیا ہے اس کو پیریفائی کر کے دیا جائے کیونکہ اس پر پھر آدمی کھڑا کر کے بھی کرتے ہیں پھر وہ ہماری گورنمنٹ ایجنسی یہاں بھی کام کر رہی ہے وہ ہر ایریا میں اپنے اپنی کوئی نوڈل پوائنٹ بناے اور گورنمنٹ کی کوئی وہاں نگے بانی رہے کوئی آدمی ان کا نوڈل آفتر ہے جو دیکھے کہ یہ یہاں سپلائی آئی ہے تو کس کو دیا جا رہا ہے اور پینے کی پرکریہ بھی نردائیت پونی چاہیے کس آدمی کو دینا ہے کس کاغت کو دیکھ کے دینا ہے کیا ضرورتے ہیں اور آج کل cross verification کرنا کہ ان کے پاس پیشنٹ کہاں ہے کہاں کس اکتال ہے کیا اس کی demand ہے کیا پیشن ہے یہ کوئی بڑی نہیں سر سر کیونکہ دیکھیں آپ IPS بھی ہیں تو آپ کو اس چیز کا انوبہ بھی ہوگا میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں اتر پردیش پولیس ہو یا دیش کی الگ الگ حصہ کی پولیس ہو لگاتار کاروائی تو کر رہی ہے جو کالا بازاری کرنے والے ہیں وہ پکڑے جا رہے ہیں لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس کالا بازاری کے کھیل کو کیا ابھی بھی پولیس پرشاستن کی اور سے بہت گمبیرت سے نہیں لیا جا رہا نہیں رول ہوگا آپ کا کماری ایک سے جو کنٹرول آرڈر سو 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 کنٹرول ہوگا اس میں جو ہمارے سپلائی آفسر ہوتے ہیں اور جو آفسر ہوتا ہے مینجمنٹ ایک میں ہماری جو ٹاسک پورس بنے گی اس میں ہماری پولیس جائے گی اس میں ہماری پولیس رہتی ہے لیکن میرا میرے کہنے کا جو وہ ہے جو چاروں طرف جہاں جہاں اس طرح بیلک مارٹی کے لیے جو دیا جا رہا ہے اس میں ایک کرمیل انٹیلیجنس کیا جائے کہ یہ پورا ٹاسک پورس ہوتا ہے پولیس ہوتی ہے پولیس کے بھومکا جو بھومکا ہونی چاہیے جو رول ہونا چاہیے کیا وہ رول آپ دیکھ پار رہی ہے جو دوائیاں ہیں اس کی کالا بازاری لوگ کر رہے تو جو سختی ہونی چاہیے کیا وہ سختی نہیں ہو پار رہی ہے دیکھ ایسا نہیں یوگی سرکار نے پولیس سختی کے لیے کہا ہے جو بھی کالا بازاری کر رہے یا جو بھی ترانت ایکشن ہوگا ترانت کاروائی ہوگی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں وہ سرکار اس معاملے میں سکتے کہ کالا بازاری جیسے کوئی ملتا ہے ہم تو کہتے پرس کو سب کو جو بھی اس طرح کی جیسے کہتے یہاں بیڈ نہیں آیا وہ نہیں اگر وہ یہ کہیں کہ یہ لوگوں نے اپنے گھر میں اوکسیز رکھی ہے اگر پتہ چلتا تو بتائیں سب ایکشن ہوتا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ ایکشن نہیں ہو رہا لوگ کافی لوگ کم ہو گئے آپ دیکھیں آف چیزن کی سب اچھتے مل رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے اب وہ چیز نہیں نہیں جو پہلے شارٹنگ میں تھی کہ لوگوں نے اپنے جبت کر لی دوائیوں ہم بات کر تو گازیاباد میں کیا گنتی کی دکانے ہیں جو اس طریقے کے کالا بازاری کر رہے ہیں کیونکہ مجھے بھی پر کئی سارے لوگ جو ریپورٹر ہیں جو جانکاری دیتے ہیں جو ہمارے دوست جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک جو 20 روپے کی دوائی کی جو پتی ہے وہ بھی اگر آپ لے جائیے گا پہلے آپ کہا جائے گا کہ آؤٹ آف سٹوک ہے اور وہ 20 روپے کی دوائی کی پتی بھی آج سیلینڈر ہے جس کی قیمت سات آٹ ہزار روپے اس کو 22 22 ھزار تھگری بیچا جا رہا اور وہ چیز ہمارے کیمرے میں کہ ہو ہی تو کل ملا کر جو ایک بجاری کی وجے سے ان کو زندگی نہیں ملی کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے جو دوائی کا پتہ ہے وہ ماتر زیادہ 12 روپے کا پتہ ہے 13 روپے کا پتہ ہے رہی منمانی طریقے سے چیز کو بیچا جا رہا اور جنتا کو جتنا لوٹ سکتے ہیں اس آنے والے دنوں میں ان کو بھی لگتا ہے کہ ستھتی سامان ہوگی لیکن ابھی سمیہ ہے پیسہ کمانے کا جیسے کی کی دھارن دیکھ آپ کو سمجھ جاتا ہوں آپ دیکھ جب دیوالی آتی ہے تو ایک ڈیپارٹمنٹ ہے وہ جاگ جاتا ہے وہ ڈیپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ 12 مہین تنخہ لیتے ہیں لیکن جب ڈیوالی آئے گی دیوالی آئی گی چھاپا ماریں گے وہاں سے سیمپل کلٹ کریں گے ایسے جو یہ جو بیبھاگ ہے جن کو دوائیوں کا شکر کرنا کیا ریٹ ہے نہیں ہے یہ تمام چیز چیک کرنی ہے وہ کچھ کرتے لیے اچانک سے مہام ماری کا دور آگیا پینڈیمک آگیا تو کام بڑھ گیا کتنے جگہ پر جائیں گے کیا واقعی یہ ستتی ہے کہ جس حساب سے کام کرنا چاہی وہ کام نہیں کر پاتے دیپلومیٹک آنسر نہیں سر لیکن میر چیز کام کلی بنائے گئے ہیں پانڈیمک کلی نہیں بنائے گئے تو کتنا آنکہ آفیس میں جائے گا چار چھے لوگ ملتے ہیں کھوٹا سا کھو آفیس ہوتا آفیس میں ہوتا ہے تو اس کے لیے آج جورت ہے کہ ہم وہ پاور اثرائز کر کے ہم تمام ہمارے آفترز ہیں کنٹرول میں ہزارو آفترز ہوتے ہیں ہم اللہ جلل ان کو اثرائز کر کے اور وہ پاور دے کر کے اور ان کے ٹیم کو بھی اس میں ساویل کر کے ہم اس میں ساویل بنا سکتے ہیں پوری طاقت صرف اسی چیز میں لگا دیا جائے کہ یہاں پر لوگوں کا ایک کام ہوگا سرکاری ایک duty ان کو اسائن کر دی جائے کہ بس یہی کام کرنا ہے بازاری تو وہیں 9000 روپے میں ملنے والا 47 لیٹر کا بڑا سیلینڈر 22000 روپے میں بیچا جا رہا ہے اور آپ دیکھئے سیلینڈر کا کھیل جو آپ کی زندگی کو ہر پل خطرے میں ڈالے رکھتا ہے سیلینڈر 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 یہ co2 کے ہیں ٹھیک ہے co2 کے ہیں بہت اس میں oxygen ڈالا جاتا ہے اور گورنمنٹ بھی بہت دیئے کہ کسی بھی co2 میں ہو یا سیلینڈر سو دونوں میں آپ گیس ریفل کرا کر آکی یوز کر سکتے ہیں بہت ان کے اگر کوئی بات ہوتی ہے کوئی بھی ڈکھت ہوتی ہے تو آپ کوئی نہیں بات بگر آس سکتے ہو پہی کوئی ڈکھت نہیں آئی ڈکھے رسوک عروتبے کے ذریعے کچھ بھی کیا جا سکتے ہے اور وہ بھی تب جب سنیا بھائی کوتوال تو ڈر کہ بھائی اب ذرا اس تصویر کو بھی دیکھ لیجئے جس وقت ہماری سائٹی ٹیم گازیاباد کے نویگ مارکٹ میں استحت ایکتہ انٹرپرائزز کے مالک سے بات کر رہی تھی تو اسی دوران اسی کمرے میں کتوالی گھنٹا گھر کے ایسائی رنجیت کمار بھی موجود تھے اور باہر پولیس کی پی سی آر بھی کھڑ تھی یعنی کی سانسوں کی قلت سے جوج رہے مریجوں کی سنجیونی آکسیجن کی کالا بازاری پورا کھیل کھاکھی کے سائے میں چل رہا ہے پولیس کے سامنے ہی سیلنڈر مہنگے داموں میں بیچے جا رہے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں کا سودہ کیا جا رہا ہے گازی آباد سے یادرام بھارتی کے ساتھ اوونیش پوار کی ریپورٹ چلی آپ نے اس ریپورٹ کو دیکھ رہی ہے آپ کو کھیل سمجھ میں آ گیا ہوا کہ یہ جو کالا بازاری ہوتی ہے اس کے پیچھے اصلی وجہ کیا ہے میرے ساتھ میرے جو مہمان ہیں وہ لگاتار بنے ہوئے ہیں ڈاکٹر تنوش بھاٹیاد کیاٹس لیپ کے ڈریکٹر ہیں آنیتا اگروال جی بھی جوڑی ہوئی ہیں اور رتن کمار جی بھی ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر تنوش بھاٹیاد آپ سر میڈیکل فیلڈ سے ہیں تو آپ کو بہتر استطی پتہ ہوگی ایک بات ہوتا ہے کہ جو پہلے بھی ہمارے چرچہ میں ڈریک سے پہلے نکل کر آیا تھا کہ ڈیمانڈ اور سپلائی میں اگر فرق ہوگا تو وہ کالا بازاری کے بھیٹ چڑتا ہے اور یہ جو ڈیمانڈ اور سپلائی میں فرق ہوتا ہے اس کے بڑی وجہ بھی کالا بازاری ہوتی ہے بلیک مارکٹنگ ہوتی ہے کیا ایسے معاملوں میں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہاں پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اسطر پر ایک سپورٹ ہوتا ہے جس کے کارن کالا بازاری ہوتے کیونکہ ہی ریمیڈی سیور کیم بات کریں کئی ایسے ڈاکٹرز پکڑے گئے ہیں جو یافرج اسپتالوں میں کام کرتے ہیں جو اس کالا بازاری کی کھیل میں شامل رہے ہیں دیکھیں ابھی تھوڑی پہلی دسکشن بھی ہو رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں ہیڈل کر پائیں گے ہمارے پاس manpower کی کمی ہے جیسے آپ نے کہا میرا مانو ہے یہ کیول manpower یا شرم شکتے کی کمی نہیں ہے یہ ہمارے نیت اور ارادے کی کمی ہے اور اس سے کوئی الگ سوسائٹی نہیں ہے پولیٹیشنز بھی ہیں میڈیکل پیلڈ کے لوگ بھی ہیں پولیس والے بھی ہیں میڈیا بھی ہیں ہر جنہ اس سے الگ نہیں ہے ہمارا پرپس یہ ہونا چاہیے ہمیں اس کو پرمکر کیسے کرنا ہے جس کا مشکل ہمارا کو بڑی پوپیلیشن کو ہینڈل کرنا ہوٹا ہے اتنا ہی آسان اگر ہم اپنا انٹینشن ارادہ نیت ہی کر دیں گے ہمارا کو اتنا ہی آسان بھی ہو جائے گا اس کے لیے ایک سمپل طریقہ ہے جو جہاں پر ہے اس کو رسپونسیبیلٹی دے دیجئے ہم لوگ کچھ دن پہلے دیکھ رہے تھے کہ آیوش کے ڈاکٹرز پارمیسٹ ہم لوگ یہ نہیں کہ سکتے ہیں جیسے پارمیسٹ ہے پارمیسٹ اسوٹییشن اس میں رسپونسیبیلٹی لے لے ہم لوگ اس درگس کو پیشنٹ پر کیسے پچھائیں گے ہمارے آسان بارمیسٹ اس کو کیسے انشور کر سکتے ہیں ہم لوگ یہ نہیں کہ سکتے ہیں کیونکہ آپ دیرے دیرے وہ بیمان پڑھ رہے ہیں ہم لوگ اس کو کہتے ہیں میں کلوی شاید ایک لکھناو سے وہ نکلا ہے جس میں ڈاکٹرز اور نرچنگ کی ریکروٹمنٹ کی بات کی گئی ہے اس میں ایک ڈاکٹر کو سالری آپ 300 روپیز دے رہے ہو which is deplorable which is very very shameful اگر آپ ایسا کریں گے تو دیرے دیرے جس پرسن کو آپ رسپونسیبیلٹی دے رہے ہیں اتنی high level کی رسپونسیبیلٹی دے رہے ہیں اگر آپ اس کو adequately respect نہیں کریں گے وہ کالا بزاری کی طرف drift ہوگا تو ہمارے کو یہ انشور کرنا ہے with respect بالکل انیتا اگروال جی یہ ایک یود کا سمجھ ہے اور یود میں ہم یہ یود کا سمجھ ہے اور یود کے وقت ہم سنسادھن نہیں دیکھتے کہاں سے کیا کرنا نہیں کرنا ہے ہم اپنے پورے سنسادھن کو یود کے میں جھونک دیتے ہیں کیا اس وقت وہ چیز نہیں ہو رہی ہے پہل میں آپ کے چینل کے مادم سے آپ کو بہت دھنیوہ دوں گی کہ آپ نے ایسا کپیہ لگا کے پتا کیا کہ کہاں نولیج میں آئے اس کی پوری جات ہوگی پوری پرطال ہوگی کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے اور میں یہ بھی کہنا چاہ رہی ہوں کہ بہت آج کال شوشل میڈیا اتنا ہے کہ ہر ہی کے پاس جیسے کوئی بلیک دوائیاں دیتا ہے یا اوکسیجن دیتا ہے پرنٹ اس کو موبائل پہ کر کے اس کو شوشل میڈیا میں ڈالنے سکتا ہے وہ بھی ایک مادے مالی بہت اچھا ہے جسے سرکار اور پرشاہشن پرنٹ اس کو ایکشن ملے سکے اور باقی جہاں پہ ویپول اگروال انسان کے لئے ہم دردی نہیں ہے تو اس کا انسان کو لانت ہے اسی انسان سے پیرا کیا اس لئے ایس پی سیٹی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ایس پی صاحب یہ جو کالا بازاری کا کھیل چل رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے کیا کچھ چیزیں پولیس لے کر رہی ہے ایکشن کیا لے رہی ہے دیکھیں جنبت گازیاباد میں جو بھی ہم کو اگر کالا بازاری کی سوٹنا ملتی ہے تو ہم لوگ اس پر تیم بنا کے دبش ڈالتے ہیں ابھی دنوں میں ہم لوگوں نے دو جگہ سیلینڈر پکڑے گئے تھے جس میں ایک سیلینڈر کی ہورڈنگ ہو رکھی تھی اس کو ہم لوگوں نے لیٹر ٹیم بناتے اس کو ہم نے کاروائی کر رہا ہے اور باقی کسی کو بھی ایسی کوئی سوچنا ملتی ہے کوئی لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کہتے اور اسپتال میں ایڈویشن کرانے کے نام پر تھگی کر رہا ہے یا کوئی دوائی جنانے کے ساتھ ہمارے سیو جی نمبر پر جو کہ ویف ٹائپ پر اویلیبل ہیں ہم کو واتشاپ کر سکتے ہیں کاروائی کریں گے لیکن نیپنو نگروال صاحب جہاں پر ہماری ٹیم نے ایک سٹنگ کیا گھنٹا گھر تھا نکشتر ہے وہاں پر ایک ایسائی موجود تھے پولس کی جیپسی کھڑی تھی رنجیت کمار وہاں پر تھے اس کے بعد وہاں پر ہم مانتے ہیں کہ خاکی اگر ہے تو اس آس پاس کوئی بلک بلکٹنگ نہیں کریں آپ کو واتشاپ کر سکتے ہیں اس کو صورت ہم دکھوائیں گے آپ اس کو دکھوائیں گے نا سر چلیے نیپن اگروال گازیاباد کے ایس پی سٹی ہم نے بقاعدہ ان کو پورا اپ ڈیٹ دیا حالانکہ جاتے فون کٹنے سے پہلے انہوں نے اس چیز کو ضرور کنفرم کیا ہے اس چیز کو ضرور دکھوائیں گے ایک سوال میرا اور بھی ان سے تھا لیکن انہوں نے سائد وہ کہیں فیلڈ میں ہوں گے تو انہوں نے فون کٹ دیا لیکن انیتا گروال جی جو ان کا سوال تھا کیونکہ آپ سرکار کے پرطنیدی کے طور پر آپ کی پارٹی کی سرکار اس طرح کو سوال آپ سے ہی ہے پولیس کو جس طریقے سے الگ بیبھاگوں سے کارڈنیشن بنانا چاہیے جس طریقے سے کام کرنا چاہیے تمام بیبھاگوں کے ایک کمیلکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے وہ چیزیں کیا بھی ہو رہی ہیں رنجیت کمار جہاں آپ موجود تھے وہ ہی پر کالا بازاری ہو رہی تھی رنجیت کمار جی جس جگہ پر کالا بازاری ہو رہی ہے اس جگہ پر آپ کی موجود گی تھی لیکن پھر بھی کالا بازاری کیسے ہو رہی تھی ہمارے سر ہم نے اسٹنگ دکھا ہے ہم تو گئے تھے وہ بازاری بھی جاتے ہیں اس میں ایک اور بھی تھی جو سیو سیلنڈر ہوتا ہے اس میں اوٹو گیس ڈالا جا رہا تھا اس سے بلاسٹ ہوگا آپ تو ایک ساتھ کو اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو کئی لوگوں کی جان کو سان ساتھ میں ڈال رہا ہے کیا چی سیو اوٹو گیس کے لئے ایک الگ سیلنڈر ہوتا ہے سیو اوٹو کے لئے الگ سیلنڈر ہوتا ہے سیو اوٹو والے سیلنڈر میں اوٹو گیس کو ریفل کیا جا رہا تھا تو یہ ایک آدمی نے اگر کسی اسپطال میں چڑھا رہا ہو بلاسٹ ہو نہیں جیسے اس کے ایکسپرٹ ہم لوگ نہیں ہیں کی کون سے کی 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 ہے اس کے ایکسپرٹ تو میڈیکل ڈیپارٹمنٹ ہے لیکن جو چیز کی قیمت 900 ہے اس کو اگر 8000 میں بیچا جا رہا ہے اگر اگر زیادہ میں بیچ رہے ہیں تو اس کے بارے میں خود بتائیں گے کی بیچ رہے ہیں ان کے پاس کتنے کی خرید رنجیت کمار جی جی تو ہمارے پاس کوئی complain لے کے آیا نہیں ہے کوئی آئے گا تو بوشتاج کی جائے گی آپ خود کہیں پر جا کے cross چک نہیں کرواتے ہیں نہیں اگر ہم جا کے اس کو چیک کریں گے پوچھیں جانکاری کریں جانت کریں گے کاری بھائی کریں گے نہیں یہ آپ جس جگہ پر آپ بیٹھے تھے کوئی enterprises company ہے وہ ہی پر یہ خیل چل رہا تھا جو میری جانکاری ہے ایک enterprises ہم تو جاتے ہیں اگر ہم 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 جاتے ہیں ہم جاتے ہیں بتائیے نہیں جو ایک enterprises ہے وہاں پس 6.8 liter سیلنڈر ہے اس کو کئی گنا زیادہ کیمات بیچا جا رہا ہے 8000 18000 22000 27000 ریو ہم پاس complaint رین لے آئے گا تو ہم اس کی بلکل چانچ کریں گے کتنے بیچ رہے اور جورت پڑے گی تو کاریوائی بھی کرے گی چلی بہت شکری آپ کا اس پر ہمارے ساتھ کرو کرونیش صاحب جوڑ چکے ہے کارکاری ڈیم ہے گازیاباد کے سر بڑے پیمانے پر گازیاباد میں جو بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے آ بی جو لوکل ہمارے ساتھ تھوڑے دیر میں بھی جوڑنے والے ہیں کرشنا کرونیش ہیں کارکاری ڈیم یہ بڑا سوال ہے کیونکہ یہ بتا رہے تھے کہ ان کے پاس کوئی کمپلنٹ لے جائے گا دوسری بات انہوں نے کہ کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے لیکن جو ہمارے پاس جانکاری ہے جو ہمارے پاس اپ ڈیٹ ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی موجودگی تھی وہاں پر یہ سارا کھیل چل رہا تھا لیکن انہوں نے انٹروین نہیں کیا یہ سب سے بڑی بات ہے میرے ساتھ لگاتار جو ہمارے مہمان ہیں وہ جوڑے ہوئے ہیں انیتا گروی جی آپ نے سنا جتنے بھی یہ جو conversation میرا چل رہ یہ اس تی بات ہے ڈاکٹر تانوز بھاٹی آبی جوڑے ہوئے ہیں انیتا گروی جوڑی میرے سوال سن لیجی انہوں نے کہا کہ میرے پاس کمپلینٹ لے کے آئے گا ایک دوسری بات انہوں نے کہہ دی بھائی میں ایک سپر نہیں مہنگی ملتی ہے ہم لوگ نے کہہ رہا ہے کہ آپ سن کمپلینٹ کاری ہوگا سن کاروائی ہوگی سرکار نے بھی کہہ رہا ہے ڈی ایسی اگر رتن جی سر دیکھ لیا کس طریقے سے بھاگوں کا ہے ایسے میں تو کالا بزار رکھ رہی سب سے موسیقی 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 موسیقی